ذاتی حیثیت میں تو نہیں جا سکتے ہیں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں ان کا پورا ایک سٹیچو بناوا ہے اس کا آرٹیکل تھرٹی پور یہ کہتا ہے کہ سٹیٹس کا جا سکتی ہیں وہ بھی میچول کنسنٹ کے ساتھ لائک اگر پاکستان اور انڈیا اس اسیو کے اوپر جانا چاہ رہے ہیں تو اس میں پاکستان کا بھی رضم مند ہونا ضروری ہے اور انڈیا کا بھی اس کے اوپر راضی ہونا ضروری ہے لیکن اس میں سوچنے اور سمجھنے والی بات یہ ہے کہ جو اپی سنگ صاحب ہیں ان کے جتنے بھی آپ انٹریوز دیکھ لیں ان میں وہ سیما کے بارے میں تو بات کرتے ہیں کہ اس نے مذہب اپنا لیا اور بھارت ماتا کی جائے کہہ دیا اور بہت سارے نعرے لگا لیے لیکن بچوں کے بارے میں وہ بھی بات نہیں کرتے ہیں اور آج ان کے جو والدہ ہیں اپی سنگ صاحب کی انہوں نے سیما کو کچھ گفٹس بہجے ہیں تو ان میں انہوں نے وہ جو ان کی تین بچیاں ہیں ان کے گفٹس انہوں نے نہیں دکھائیں تو میں پوچھنا چاہوں گی ان کی والدہ سے کیونکہ ہمیں پتہ ہے وہ ہمیں دیکھتے ہیں سنتے ہیں ان بچیوں کے لیے آپ نے کیوں نہیں گفٹس بہجے ہیں کے لیے آپ کو بھیجنے چاہیے تھے آپ نے تو صرف ان کے بیتے کے لیے بھیجائے اور اگر انہوں نے بھیجے ہیں اور سیما نے نہیں دکھائے تو بہت غلط بات ہے آپ ان کا غلط image دے رہی ہیں سیما جی آپ کو دکھانے چاہیے تھے اگر انہوں نے بچیوں کے گفت بھیجیں تو کہہ سکتے ہیں لیکن جو زیادہ تا رویہ چینج ہوا ہے وہ اگسٹ 15 کے بعد ہوا ہے جب اپی سنگ صاحب نے ان سے نعرے لگوائے اور چھت کے اوپر جو ان کی ایک ویڈیو ہے تو ایک انٹی پاکستان اسٹیٹمنٹ ان سے دلوائے انٹی اسٹیٹ ان سے جو اسٹیٹمنٹ دلوائیں اس کے بعد سے جو چیزیں وہ زیادہ کنورٹ نہیں ہیں مذہب تو کہہ انہوں نے جاتے ساتھ اچھا دوسری بات آپ یہ دیکھیں کہ آج جو ان کی ویڈیو ہے اس میں وہ کہہ رہی ہیں وہ جو ان کا ورط ہوتا ہے وہ آج ان کا فرسٹ ہے لیکن اس سے پہلے جو بھی انہوں نے انٹیوز دیئے ہیں اس میں کہہ رہی ہیں میں تو دو سال پہلے کنورٹ ہو گئی تھی میں دو سالوں سے ورط کر رہی تھی کیا تو وہ اس ٹائم جھوٹ بول نہیں تھی یا پھر اس ٹائم یہ جھوٹ بول نہیں ہے تو ان کی سٹیٹمنٹ میں تو بہت کیا کہتے ہیں تازاد ہے جی دیکھیں وہ بھارت کی نیشنل ہے ابھی بھی نیشنل ہے بھارت کی اور پاکستان کی طرف سے تو کسی قسم کی کوئی پبندی اس کے اوپر نہیں لگائی جا سکتی پاکستان کی تو وہ نیشنل بھی نہیں ہے نہ ہی اس نے کوئی پاکستان میں بیٹھ کے بھارت کے اگینس کچھ ایسا معاملہ کیا ہے یا کوئی ایسی چیز ہے جس کی ویہ سے پاکستان کوئی رسٹکشن اس کے اوپر لگائے تو وہ تو بھارت ایس پر لیگل ڈاکومنٹس اس کا اپنا ملک ہے تو بھارت کے پاس گراؤنڈ نہیں ہے کوئی بھی اس کا ویزا ریفیوز کرنے کی پاکستان چونکہ اس کا اپنا ملک نہیں تھا یہاں پہ اسے اپنا ویزا ایکسٹینڈ کروانا پڑا ایک سال کے لیے تو بھارت اس کا اپنا ملک ہے وہ مجھے نہیں سمجھا رہی کہ اس گراؤنڈ پہ اس کا ویزا ریجیکٹ کریں گے اگر اس کوئی کرائم بھی کیا ہے کہا جاتا ہے کہ اس کے اگر اس وہاں پہ کوئی ایف آئی آر ہے تو ایف آئی آر ہونا بھی کسی شخص کے اوپر ویزا ریجیکٹ ہونے کی کوئی گراؤنڈ تو نہیں ہے وہ تو پھر اٹمین کے اس سرزمین پہ جانا جاتی ہے تو اپنے آپ کو سرنڈر کر رہی ہے تو بھارت کو اس میں ویزا ریجیکٹ ہونے کی تو کوئی آپشن نہیں ہے اور پاکستان کی طرف سے کسی قسم کی کوئی پبندی نہیں لگ سکتی کیونکہ یہ صرف نصر اللہ اور انجو کا معاملہ تھا اپس میں اور پاکستان کا پرسنل اس میں گورنمنٹ لیول پہ کوئی انٹرسٹ بھی نہیں ہے پاکستان کے لیے وہ جس ایک ویزٹر ہے اور وہ یہاں پہ اس نے چونکہ شادی کر لیا تو اس کو انہوں نے ابھی نہ اس کو کوئی ریفیوجی سٹیٹس دیا ہے نہ اس کو نیشنلیٹی دی ہے تو پاکستان تو کسی طریقے بھی اس کو باؤنڈ نہیں کرے گا نہ اس کے اوپر کوئی ایسا کرے گا ایک طریقہ کار تو فالو کرنا پڑے گا اس میں بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ اپریلیمری سے پہ کچھ انکویریز تو ہوتی ہیں تو جب اگر ادارے اور ہماری منسی جو ہے اس کو اگر وہ انٹیریئر منسی کو سیٹسوائی کر کر لیتی ہے تو پھر اس کے بعد وہ ایک کرائیٹیریہ ہوتا ہے جو نیشنلیٹی کا اس کو فلفل کرنا ضروری ہوتا ہے وہ کرتے ہی ہے تو کوئی پھر اس کے بعد ہی مل چکتی ہے اور یہ بھی ہونا ضروری ہے کہ ایک لیگل جو ہے اس کے ذریعے وہ آئے ہوں یہ ساری چیزیں دیکھنا پڑتا ہے جس طرح سے سیمہ ایتر گئی ہے کہ یہ لیگل طریقے سے نہ کوئی آیا ہو جیسے انجو آئی ایک لیگل سٹیٹس ہے لیکن اس میں اس کو لیگل ڈاکومنٹ سارے دینے ہوں گے جیسے کہ یہ ڈیووز پیپر آہ آپ کہہ لیں کہ اس کو بھارت کا اس کو اداروں کو سیٹسوائی کرنا ہوگا کہ اس نے کوئی وائلیشن نہیں کی اور خاص طور پر انٹیریئر منسی کو پاکستان کی کوئی اسے یہ کرنا ہوگا تو پھر وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کوئی نیشنالٹی دینی ہے یا نہیں دینی ابھی معاملہ صرف جو ڈلے ہو رہا ہے وہ صرف اور صرف غلام حیدر کے والد کی وائل سے ڈلے ہو رہا ہے روشن عظیم صاحب نے اس کیس کو بڑے اچھے طریقے سے چلایا یہ نہیں کہ میں ان کی تعریف خیر رہا ہوں آپ دیکھتے ہیں کہ آپ تو سارا دن وکیلوں میں رہتے ہیں کراچی میں بھی مسلح وکلا کو دیکھتے رہتے ہیں اور پورٹ کی بیٹ آپ کرتے ہیں تو آپ کو بہت سارے وکلا کے ساتھ آپ کا انٹریکشن رہتا ہے لیکن جہاں تک روشن عظیم کو میں نے ابزرب کیا وہ ایک پرفیشنل وکیل ہے اور پھر لاؤ پڑاتا بھی ہے مسلح جوہاں پہ اور انہوں نے بڑا کیلکولیٹڈ ویسے اس کیس کو لے کر چلے پہلے گراؤنڈ بنائی تاکہ فارن آفیس میں جب وہ جائیں چیزیں بالکل کلیر ہوں اب معاملہ صرف رکا ہوا ہے جا کے فارن آف گناہ مہدر کے والد کی وجہ سے کہ وہ آئیں اور فارن آفیس میں جا کر اپلیکیشن دی جائے اب بہت سارے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ ہم ہائی کورٹ میں پٹیشن ڈال دیں یا سپریم کورٹ میں پٹیشن ڈال دیں تو یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ ہائی کورٹ میں اگر آئینی پٹیشن ڈالتے ہیں تو پاکستان کی ہائی کورٹ انڈین امبیسیڈر کو باؤنڈ نہیں کر سکتی کہ آپ بچے دیں کیونکہ اس کی جورسٹکشن صرف پاکستان کی ہاتھا ہے انڈیا بھی ایک انڈیپینڈنٹ کنٹری ہے پاکستان بھی ایک سابرن کنٹری ہے پاکستان اور بھارت کے ساتھ کوئی میوچل لیگل اسسن ٹریٹی نہیں ہے کوئی ایکسا ٹریڈیشن ٹریٹی نہیں ہے اس طرح کے معاملات نہیں ہیں ہسٹائل بارڈر ہیں اس لیے کوئی نہ تو ہم کانسٹویشنل پٹیشن میں جا سکتے ہیں نہ ہم سپریم پورٹ میں جا سکتے ہیں کوئی ریٹیشن لے کر آ جا کے ہمارے پاس فورم بنتا ہے کہ ہم کرائم رپورٹ کروائیں ایف آئی اے کو پولیس کو اور اس کے بعد ہم بھارتی فارن آفیس کو اور اپنے فارن آفیس دیکھیں اور یہاں سے پھر ایک گراؤنڈ بنانے کے بعد پھر بھارت جائیں تو طریقہ کار تو اس کا یہی ہے اس سے نیکس ٹیپ اب بھارت کا ہونا تھا اب یہ پاکستان میں سیکنڈ لاس ٹیپ پہ کیس یہ رکا ہوا ہے غلام ایدر کی جانب سے تھوڑی سی سوشی کا مظاہرہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ پاکستان کے میڈیا کو یا پاکستان کے یوٹیوبر کو پراپر ٹائم نہیں دے پانا اور وہ اگر پاکستان کے سوشل میڈیا کو یا پاکستان کے یوٹیوبرز جیسے آپ کا پلیٹ فارم ہے میرا ہے اور بہت سارے لوگوں کا ہے تنویر بھائی کا ہے تو یہ میکسیمم لوگوں کو اگر وہ ٹائم پروائیڈ کرے گا وہاں پہ وہ اپنے بچوں کی میمریز چھو کرے گا لوگوں کو اداروں کو ریکیسٹ کرے گا بار بار آپ کو تو پاکستان کا سسٹم بتا ہے پاکستان اور بھارت کی پولٹکس تقریبا ایک جیسی ہے تو آپ کو پتا ہے کہ یہاں پہ اداروں کو بار بار ریمائنڈ کروانا پڑتا ہے پھر جا کے کام بنتا ہے اسی طرح سے کراچی کے ایک محبیہ بچی کا کیس تو آپ دیکھیں کہ اس کے بعد میں چلیں جو بھی معاملات ہوئے میں اس میں نہیں جاتا ہے لیکن انہوں نے ایک چیز بہت کی کہ اس چیز کو بہت زیادہ ایک ایک چیز اس بچی کی شیئر کی تھا کہ لوگوں کا اس کیس کے ساتھ لوگوں کو پتا چلے کہ حقائق کیا ہیں تو یہ ہے کہ غلام ایدر کا سوشل میڈیا کے ساتھ اتنا زیادہ پاکستان کے میڈیا کے ساتھ انٹریکشن بھی نہیں ہے وہ شروع میں بھارتی میڈیا پہ جاتے رہے ان کے یوٹیوبرز کو انٹرویو دیتے رہے اور اس کے بعد پھر اگر پاکستان میں دیا ہے یا مجھے دیا ہے یا آپ کے پلیٹ فارم یا ایک دو یوٹیوبرز اور یا پھر ان یوٹیوبرز کو دیا ہے جنہیں جنہیں ایکسپیرینس نہیں ہیں جو اس کا صحیح میسج نہیں پنچا سکے لوگوں تک کیونکہ میسج تو یہ پنچانا ہے جس طرح سے سیمہ ایدر کہتی ہے کہ اس کے بچوں سے وہ پیار نہیں کرتا تو غلام ایدر کو چاہیے کہ اپنے بچوں کے ساتھ بتایا ہوئے پر کوئی میمریز شیئر کرے جس ایک ایک چیز تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ اس کا اس کے بچوں کے ساتھ ریلیشنشپ کیا تھا جیسے روشن عظیم نے بتایا کہ اس نے سکول سیٹیفکیٹ اور سکول کا نام اور وہاں پہ جو فیز کا رکار تھا وہ ساری چیزیں بتائیں کہ یہ غلام ایدر بقاعدہ طور پر اس کی فیز پے کرتا تھا تو لوگوں کو یہ چیز کلیر ہوگی کہ غلام ایدر اپنے بچوں کو ایجوکیشن لہا رہا تھا تو یہ اس سے روٹین چیزیں شیئر کرنی چاہیے تھی پاکستان کے میڈیا پہ اب آپ لگے ہوئے آپ لگے ہوئے اپنی مدد آپ کے تحت میں لگا ہوں میں بھی ایسے لگا ہوں میرے پاس روشن عظیم صاحب آ جاتے ہیں ڈاکٹر صاحب آ جاتے ہیں تو یہ سارے اپنی اپنی ایک فیز کی جہاں آپے کھیل رہے ہیں اگر آپ دیکھیں تو آپ کے پلیٹ فارم پہ ایک یا دو دفعہ غلام ایدر آیا ہوگا میرے پلیٹ فارم پہ بھی اسی طرح سے دو یا تین دفعہ سے ہمیں ضرورت نہیں ہے لیکن دیگر جو لوگ ہیں انہیں ایکٹیو کرنے کے لیے موٹیویٹ کرنے کے لیے دس دس منٹ یا پانچ پانچ منٹ انہیں چاہیے کہ ان کو دے اور وہ پریشیس مومنٹ شیئر کرے جو ضروری ہیں ایک تو اس کا یہ بھی مسئلہ ہے کہ وہ کتنا زیادہ پڑا لکھا نہیں ہے اسے سم ٹائم یہ بھی نہیں پتا چلتا ہے اس نے کونسی چیزیں شیئر کرنی ہے تو یہ ہے کہ پاکستان میں اور بہت سارے مسائل ہوتے ہیں اب بغیر نالج کے تو کوئی شخص فائٹ نہیں کر پائے گا تو وہ نالج تب ہی ملے گا جب غلام ایدر اپنی انفرمیشن شیئر کرے گا اب آپ کو یا مجھے کہاں سے سورس اف انفرمیشن ملتا ہے روشن عظیم سے کیونکہ آپ کراکی میں بیٹھے ہیں آپ کا ڈریکٹی ان سے لنک ہے ڈاکٹ صاحب کا لنک ہے میرا لنک ہے ہمیں جنہیں غلام ایدر سے رابطہ نیوہ روشن عظیم سے اپ ڈیٹ مل کی کوٹ سے مل کی ہم ویڈیو بنا دیتے ہیں لیکن جن لوگوں کی یہ ایکسیس نہیں ہے ان کے پاس کوئی سورس نہیں ہے تو پاکستان کا میڈیا کیسے آواز اٹھائے گا تو یہ غلام ایدر کو چاہیے اگر انہوں نے ایک بلیٹ فارم پکڑا تھا باسد علی وہ صحیح طریقے سے ایڈریس نہیں کر پائے انہوں نے وہ جاتے رہے ہیں بھارتی میڈیا پہ جا کے انہوں نے اور سٹوریز شروع کر دی تو یہ ہے کہ اس چیز میں تھوڑی سی نیلی ہے ویسے غلام ایدر نے مسجد نبیوی میں جا کے اپیلیں بہت کی ہیں لیکن اداروں کو اپیل کرنے کے لیے آپ کو سوشل میڈیا پلس آپ کو لیگل مائنڈ بھی چاہیے ہوگا آپ لیٹرز لکھیں انہیں سعودی عرب سے پیٹھ کے لیٹرز لکھیں ان کو رمائنڈر بیجیں میل کریں یہ اس طرح کا کیس ہے کہ دونوں سٹائل بارڈر ہیں اور آپ سو نہیں سکتے ایک رات بھی ٹھیک ہے آپ نے جدو جاہد کرنی ہے میں نے اس لیے کچھ معاملات آپ جانتے ہیں کہ صحیح نہیں بھی تھے کراچی مگل لیکن ایک جو تاریخ والی بات ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک دفعہ وہ مغویہ بچی کے جو فادر ہیں وہ ائر پورٹ پر کھڑے ہوتے تھے پینرز لے کر ٹھیک ہے تاکہ آنے جانے لوگوں کو اور لوگ خودہ چلے کہ یار یہ ہو کیا رہا ہے اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اس کیس کو اپنی ایک ایک پروسیڈنگ لوگوں سے شیئر کی اور لوگوں کا انٹرسٹ بنا اور پوری دنیا میں وہ کیس وائرل ہو گیا تو یہ اس سے بڑا ماندہ ہے یہ چار بچوں کا لے کر چلی گیا ہے مائنر بچے ہیں تو وجہ یہ ہے کہ وہ سم ٹائم ایسی چیزیں شیئر کر دیتا ہے کہ اس سے بڑا بیڈ ایمپریشن جاتا ہے تو یہ ہے کہ اسے خود تھوڑا سا کرنا ہوگا ابھی روشن عظیم صاحب تیار ہیں تو انہیں چاہیے کہ ان کے انہیں جائیں اور وہاں پہ آج بھی میری بات ہوئی ہے تو وہ غلام ایدر کے والد صاحب کی کوئی مصروفیت ہے یا جو بھی کوئی مسئلہ ہے تو وہ بتائیں کیا پرابلم ہے ٹھیک اگر کوئی آنے جانے کا ایشو ہے یا کوئی اور پرابلم ہے وہ بتائیں کیا مسئلہ ہے جب ایک وکیل کہہ رہا ہے کہ میں ریڈی بیٹھا ہوں اگر وکیل صاحب کام نہیں کر رہے تو وہ پھر بھی بتائیں آپ بیٹھے ہوئے ہیں میں بیٹھا ہوں سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو اس بات کو بات کریں وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ روشن عظیم صاحب بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور سجا بھی نہیں ہے تو یہ چیزیں انہیں کرنی پڑے گی باقی پھر آپ کو پتا ہے پاکستان میں کیر ٹکر سیٹ اپ ہے اور بہت سے معاملات ہیں اب پاکستان گورنمنٹ کا کوئی یہ کون ہے سیما ایدر کوئی آرٹسٹ نہیں ہے کوئی سائنٹسٹ نہیں ہے پاکستان کے لیے یہ کوئی اتنا ڈاکٹر افضل کبیر خان نہیں ہے جو لاس ہو گیا بہت زیادہ جب پاکستان اس کے لیے آواز اٹھائے گا وہ تب اٹھائے گا اگر اٹھائے گا تو چار بچوں کے لیے اٹھائے گا وہ تب اٹھائے گا جب اس کا والد جا کے اداروں کے سامنے گڑ گڑائے گا اپنی اپیل کرے گا اپنی فریاد ان کو پنچائے گا کہ میں بہت زیادہ پریشان ہوں اپنی پریشانی بتائے گا پھر ادارے اس پہ دلچسپی لیں گے ادر وائز اداروں کا تو کوئی اس پہ داتی معاملہ نہیں ہے